بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر جو یہ مشکل حالات میں ایک بجٹ سپیچ ہے عجیب حالات میں ہم سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں جیسے آپ نے دعا کرائی ہمارے ممبرز جو ہیں امپیکٹ بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک ممبر کی شہادت بھی ہوئی ہے ایک تاریخی موقع ہونا چاہیے تھا کیونکہ پہلے بار قبائلی ازلا کے ایم پی اے اس کا بجٹ ہے تو میرے خیال میں اسی سپیرٹ میں اس کو آگے لے جاتے ہیں پوری دنیا آج کرونا وائرس کے چیلنز سے دو چار ہے ایک ایسی وبا جس کے مثال پچھلے ایک سو دو سال میں نہیں ملتی دنیا کے امیر ترین ممالک کے جدید نظام صحت بھی اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں کرونا وائرس کا عالمی معیشت پر بھی بہت برا اثر ہوا ہے جناب سپیکر دنیا انیس سو نتیس کے بعد بدترین معاشی ریسیشن کا سامنا کر رہی ہے کیسز اور امواد کے علاوہ جو ہر روز چل رہے ہیں آج کل کی دنیا لوکڈاؤنز اور جزوی لوکڈاؤنز تجارت اور سفر میں کمی نجی شعبے میں ملازمتوں کے خاتمے اور چیلنج حکومتی محصولات پر دباؤ اور ہنگامی اخراجات میں اضافے کی دنیا ہے سرکاہ ایک عجیب دنیا ہے صرف تین ماہ میں خیبر پختونخواہ کی محصولات میں ایک سو ساٹھ ہرب روپے کی کمی آئی لیکن ہم نے ان حالات کے مطابق اپنے مالی حکمت عملی کو تبدیل کیا اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آسان وقت نہیں ہے نومل وقت نہیں ہے وہ اس اسیمبلی میں جس طریقے سے ہم سب بیٹھے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے جنب سپیکر حالات جتنے بھی مشکل ہوں اس صوبے کے عوام نے ماضی میں اس سے بھی مشکل چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور کامیابی بھی حاصل کی ہے ہم ایک مستقم اور باہمت قوم ہیں انشاءاللہ کرونا وائرس کے چیلنج کا بھی کامیابی سے مقابلہ کریں گے لابی سپیکر مالی سال دوہزار بیس اکیس کے بجٹ میں دو چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں گے ایک کرونا وائرس کا بوران اور دو معاشی سستروی یعنی ایکنومک سلو ڈاؤن سلو ڈاؤن یا جس کو انگریزی میں ریسیشن کہتے ہیں اس میں حکومت نے تین چیزیں کرتی ہیں سخت فیصلے کر کے غیر ضروری اخراجات میں کمی ٹیکس ریلیف اور ڈیولپمنٹ سپنڈنگ پر زور اور وہ اس لیے تاکہ معیشت کے پئیے چلتے رہیں جناب سپیکر دو ہزار بیس اکیس کا بجٹ انہی بنیادوں پہ بنائے اور پانچ اہم جوز میں بتانا چاہتا ہوں ایک سب سے اولین ترجی سیحت کا نظام اور اس کے لیے تاریخی بجٹ مختص کیا گیا ہے کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر اس سال ایک چیز ہم نے فوکس کرنا ہے تو وہ ہے ہمارا صحت کا نظام جب سپیکر دو چوبیس عرب روپے کا کرونا امرجنسی فنڈ تاکہ ہیلتھ اور امرجنسی رسپونس کے سارے اخراجات سوشل سیفٹی نیٹ یعنی احساس پروگرام اور ایکنومک سٹیمیولس کے لیے ہمارے پاس ایک خاطر خواہ رقم ہو جو ہم سال کے دوران استعمال کر سکے اور اگر ضرورت ہو تو اس رقم کو اور بھی ٹاپ اپ کریں جناب سپیکر تین مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے ترقیاتی بجٹ کا حجم برقرار رکھا ہے کیونکہ اسی سے معیشت کا پیہ چلتا ہے جناب سپیکر چار اور یہ اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور ایک سٹیمیولس بھی اکانومی کو ملے گا اور وہ ہے ٹیکس فری بجٹ اور ٹیکس فری بجٹ سے میرا مطلب نہ ہی کوئی نیا ٹیکس نہ ہی ٹیکس ریٹس میں کوئی اضافہ اور بہت سے شعبوں میں ٹیکس ریلیف کا اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج اور جنابی سپیکر پانچ اس بجٹ میں ہم نے خاص فوکس کرنٹ بجٹ میں نمائی اصلاحات پہ کیا ہے اور اخراجات میں کمی کر کے اسی رقم کو بجٹ میں ایسے شعبوں میں مختص کیا ہے جن سے حکومت کی سروس ڈیلیوری بہتر ہو اور عوام کو بہتر سروس ملے نابی سپیکر بجٹ کے نمبر پہ جانے سے پہلے میں دو تین دو چیزوں پہ تھوڑا سا تفسرہ کرنا چاہوں گا پہلے ہیلتھ کی بجٹ کیونکہ ایسا سال ہے جہاں پہ ہمیں جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہیلتھ پہ ایک خاص فوکس رکھنا دوزار بیس اکیس میں ہم نے شعبہ سیعت میں سیٹل اور زم شدہ ازلا کے لیے مجموعی طور پر ایک سو چوبیس عرب روپے کا ریکارڈ بجٹ ہیلتھ کے لیے مختص کیا ہے سیٹل ڈسٹرکٹ میں پچھلے سال ستاسی عرب روپے اس کے مقابلے اٹھارہ عرب روپے زم شدہ ازلا میں ترقیاتی بجٹ ہیلتھ کا اس کی مجموعی رقم ایک ریکارڈ چوبیس اشاریہ چار عرب روپے ہے جس میں تیرہ اشاریہ آٹھ عرب روپے سیٹل ازلا میں اور دس اشاریہ چھ عرب روپے زم شدہ ازلا میں مختص کی گئی ہے صحت کے شعبے کے لئے وزیر اعلیٰ کا ایک کلیر وزن ہے جو پچھلے تین مہینوں میں انہوں نے بار بار ظاہر کیا ہمارے پاس صوبے میں پچھلے ستر سال میں بنے ہوئے بہت سے صحت کے مراکز موجود ہیں اور ای ڈی پی میں اور بھی بن رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت نے پچھلے سات سال میں ان پہ بہت سی انویسمنٹ بھی کی اور اس کا ریزلٹ بھی آئے لیکن جناب سپیکر جب دنیا کے بہترین صحت کے نظام جو ہیں وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہمیں بھی جو ہمارے صحت کے نظام میں گیپس ہیں ان کو کور کرنا پڑے گا اور اس سال میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ مزید جو ہمارے اگزسٹنگ ہسپتال ہیں ان پہ خرچہ کر کے ان کو بہتر بنائیں اور ان کے تین سمپل مقاصد ہیں تین سمپل گولز ہیں ہسپٹلز میں ایکوپمنٹ سٹاف اور دوائی یہ ایک سمپل صاف پلین ہیلتھ کے لیے بنایا گیا ہے جو ہم نے اپنے لئے ایک چیلنج رکھا ہے لابی سپیکر ہم نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ صوبے میں ہر خاندان کو اور ہر فرد کو صحت انصاف کارڈ ملے کیونکہ ہیلتھ ایک بنیادی ضرورت کرنی پڑی خوشی سے میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ پروکیومنٹ کمپلیٹ ہو گئی اور اگلے مہینے کے اندر انشاءاللہ جو یونیورسل سہیت کارڈ کا کانسپٹ ہے اس کا کانٹریکٹ ہم سائن کریں گے اور اسی مالی سال میں جلدی سے جلدی خیبر پختون خواہ کے ہر خاندان اور خیبر پختون خواہ کی جو تین اشاریہ پانچ کروڑ عوام ہے اس میں ہر بندے کو بزرگ نوجوان لڑکا لڑکی سب کو ہیلتھ کوریج ہوگی اور جناب سپیکر یہ خیبر پختون خواہ جو ہے وہ پاکستان کا پہلا اور واحد صوبہ ہوگا جو یہ ہیلتھ کوریج جو اس کا زیادہ بوجھ ہے وہ ہمارے بڑے ہسپتالوں پہ آتا ہے اور اس لیے ہم نے خاص فوکس اپنے ایم ٹی آئی ہسپٹلز پہ کرنا ہے جو پچھلے پانچ سال میں ہمارے رفارم کا ایک بنیادی جزرہ ایم ٹی آئی ہسپٹلز کے لیے اور مزید بڑے ہسپتالوں کے لیے کل چھتیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جن میں چھتیس عرب ایم ٹی آئی اس کا ریکرنٹ بجٹ چار عرب روپے منصوبوں کی تکمیل کے لیے اور مزید چھے عرب روپے کا ایک خصوصی آن ڈیمانڈ فنڈ تاکہ جس ہسپتال کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہو یہ پیسے وہاں پہ پہ پہن سکیں ایڈی پی کے تحت صحت میں ہم نے بڑے منصوبے رکھے ہیں جن میں صوبے کے تمام ڈی ایچ کیوز ڈی ایچ کیوز آر ایچ سیز بی ایچ یوز کی انفرسٹرکچر اور ایکوپمنٹ کی کمی کو پورا کیا جائے اور اس منصوبے میں ورلڈ بینک اب سپیکر دوائیوں میں ہمیشہ ہمارے نظام میں مسئلہ رہتا ہے اس میں دو چیزیں کرنی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ اس میں انویسمنٹ بھی زیادہ کرنی ہے اور اس سال ہم نے دوائیوں کے لیے دو اشارہ پانچ ارب سے بجٹ بڑھا کے چار ارب کر دیا ہے تاکہ دوائیوں کی فرامی میں کوئی کمی نہ رہے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہسپٹلز کے ویسٹ منجمنٹ کے اشیوز کو سالف کریں گے اور ہسپٹلز میں ویسٹ منجمنٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایڈی پی میں ایک ارب روپے کا پروگرام جو ہے وہ رکھا گیا ہے جس سے نجی شعبے کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی اور جناب سپیکر یہ ایک سو چوبیس ارب روپے کے علاوہ چوبیس ارب روپے کا جو اضافی ہنگامی کرونا فنڈ ہے جو رکھا گیا ہے جس سے کرونا وائرس کے اخراجات شہدہ پیکج حفاظتی پی پی کی خریداری ٹیسٹنگ لوکم پروگرام احساس پروگرام اور اس کے ذریعے غریب عوام کی امداد اور معاشی بحالی کے لیے منصوبوں پہ یہ رقم استعمال ہوگی اس میں پندرہ ارب روپے سیٹلڈ اضلا میں اور نو ارب روپے زمشدہ اضلا میں دی جائے گی اور جناب سپیکر جو نو ارب روپے زمشدہ اضلا میں دی جائے گی وہ اس رقم کے برابر ہے جو ہمارا صوبہ زمشدہ اضلا کو اپنے نفی شیئر سے دے گا تاکہ خیبر پختون خواہ کی کمیٹمنٹ زمشدہ اضلا سے پوری ہو جو دوسرا بڑا پیلو ہے جس پہ میں تھوڑی سی بات ٹیکس ریلیف پیکج اس نئے بجٹ میں جو ٹیکس ریلیف میجرز دی گئی ہیں اس سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ اس صوبے میں ریونیو کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا نابی سپیکر ایک مشکل سال ہونے کے باوجود ہم نے اس کو چلاحات کے بعد شاندار کار کردگی دکھاتے ہوئے اپنی ریونیو دس عرب سے بڑھا کے سترہ عرب روپے کر دی کوویڈ نائنٹین کے باوجود صوبے کی کل آمدن اون سوس ریونیو چھتی سرب روپے ہوگی جو کہ پچھلے سال کے ایکچول سے تقریبا بیس فیصد زیادہ ہوگی اگر کوویڈ نائنٹین نہ آتا تو یہ پینتالیس عرب روپے سے زیادہ ہوتی پچاس فیصد سے بھی زیادہ ہوتی لیکن یہ بھی اس حکومت کا پچھلے سال میں ایک بڑا کرنامہ اس سال کے بجٹ کا خاص پہلو ٹیکس ریلیف اور ٹیکس ریفارم دوہزار بیس اکیس کا بجٹ ایک ٹیکس فری بجٹ ہے جس میں نہ کوئی نیا ٹیکس اور نہ کسی ٹیکس ریٹ میں اضافہ ہے جناب سپیکر اس کی چند مثالیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً دو سو ایس ایمیز پر ٹیکسز کو ختم کر دیا ہے اور جناب سپیکر ریڈ ٹیپ کو ختم لوکل گورنمنٹ کی ذمہواری ہوگی اس ٹائپ کی آسانی کرنا ہمارے پورے سال کا ایک کنسسٹنٹ ٹیم ہوگا ناب سپیکر ایکسائس اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اسی اصول کے تحت بہت سے چھوٹے بزنسز اور افراد پر مجتمل متعلق صوبائی ٹیکسز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ٹیکسز کا بوجھ بھی کم ہو اور ٹیکس ڈوپلیکیشن بھی بزنسز پہ ختم ہو صوبے میں موجود تمام ہوتیلز اور اٹھارہ سے زائد پروفیشنل پر ہوتیل ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے بشرتیہ یہ کہ افراد کی پی آرے میں اپنی ریجسٹریشن کرائیں تمام طبی شعبوں سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل اور سروس پر کوئی پروفیشنل ٹیکس نہیں لاغو ہوگا اور جنب سپیکر انٹرٹینمنٹ ٹیکس کو سرے سے ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا گیا جنب سپیکر ہم نے صوبے میں کار ریجسٹریشن بڑھانی ہے ہمارے صوبے میں بہت سے ایسے گاڑیاں پھرتی ہیں جو کہ اور صوبوں میں ریجسٹر ہوتی ہیں اس کو انکرج کرنے کے لیے ہم نے ری 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 اور دوسرے صوبے سے نو سی لینے کی شرط بھی کے ریٹس میں بھی کمی کی گئی ہے اور جلدی ادائیگی پہ اور کمپلائنٹ ٹیکس پیئرز کے لیے جن کا اچھا ٹیکس ریکارڈ ہو پینتیس فیصد تک مزید رہایت بھی اس میں مل سکے گی رابی سپیکر خیبر پختون خواہ ریونیو آثورٹی نے ستائیس کیٹیگریز میں سیلز ٹیکس آن سرویس کی شرعہ میں بھی واضح طور پر کمی کی ہے اور اس میں بہت سے انوویٹیو پروگرامز بھی ہیں جیسے وہ ریسٹورانٹ جو اپنے پاس پوائنٹ آف سیل سوفٹوئر لگائیں اور ان پہ ٹیکس ریٹ آٹھ فیصد لاغو ہو اگر وہ پوائنٹ آف سیل سوفٹوئر لگائیں گے تو وہ آٹھ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کر دیا جائے گا اب سپیکر اس طرح ہوتیلز اور ریسٹورانٹ کے علاوہ تیسٹنگ سرویسز ائرپورٹ سرویسز کنسٹرکشن ورکشوپس بیوٹی پارلرز میڈیم سائز لانڈریز کیپٹل گوڈ ڈیلر شپس ایکوپمنٹ رنٹنگ کیریج کارگو بائی ریلویز انڈینٹرز آکشنیرز پراپٹی ڈیلرز بارگین سینٹرز کار واشنگ سرویسز ڈیجیٹل بزنسز پہ سینمتوگرپک سرویسز پہ کال سینٹرز پہ نون آٹوموبیل بارگین سینٹرز پہ ان سب پہ شرح دس پرسنٹ پانچ پسنٹ یا دو پسنٹ کی گئی ہے رابی سپیکر اسی ٹیکس ریلیف پیکج میں جو وزیر آزم کا کنسٹرکشن انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے پروگرام شروع ہوا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سی وی ٹی اور سٹیمپ ڈیو ٹی پہ جو رہایت دی تھی ایک آرڈننس کے طرح وہ بھی ہم اس فائنانس سیکنڈری سکولز اور پروفیشنل آرٹ کالجز پہ لاغو ہوتی تھی وہ ساری فیز بھی ہم نے ختم کر دیا ان کا خرچہ جو ہے وہ حکومت اٹھائے گیا جنابی سپیکر ابھی میں تھوڑی بجٹ کی جھلکیا اور اخراجات پہ فوکس کرتا ہوں تاکہ ہمیں تمام بجٹ کا سائز اور اس کی ڈیٹیل پتا چلے کل جو بجٹڈ اخراجات سیٹلڈ ازلا کے لیے سات سو انتالیس اشاریہ ایک ارب روپے اور زمشدہ ازلا کے لیے ایک سو تریسی اشاریہ نو ارب روپے یعنی کہ ٹوٹل نو سو تیس ارب روپے کا ایکسپینڈیچر اس بجٹ میں ہوگا جاری اخراجات کے لیے سیٹلڈ ازلا کے لیے پانچ سو سترہ اشاریہ دو ارب روپے اور زمشدہ ازلا کے لیے اٹھاسی ارب روپے یعنی کہ ٹوٹل چھ سو پانچ اشاریہ دو ارب روپے ہوگا اور ترقیاتی اخراجات کے لیے دو سو ایکیس اشاریہ نو ارب روپے سیٹلڈ ازلا کے لیے اور پچانوے اشاریہ نو ارب ارب روپے زمشدہ ازلا کے لیے کیاتی بجٹ ہوگا لابی سپیکر میں سیٹلڈ ازلا کے بجٹ پہ آتا ہوں اور اس کی کچھ ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں تنخواہ دو سو چورتر اشاریہ تین ارب روپے پنشنز چھہسی ارب روپے نون سالری ایک سو تین اشاریہ نو ارب روپے دیگر جاری اخراجات باون اشاریہ نو ارب روپے جو ایڈی پی کا صوبائی ترقیاتی پروگرام ہے ایک سو چار ارب روپے جو ڈسٹرک ترقیاتی پروگرام ہے اس کے لیے چوالیس اشاریہ چھے ارب روپے سیٹلڈ ازلا میں فورن ڈیولپمنٹ اسسٹنس تریتر اشاریہ چار ارب روپے اور یہ کل سات سو انتالیس اشاریہ ایک ارب روپے کا خرچہ بجٹڈ ہے اگر ہم اخراجات کی تفصیل ڈپارٹمنٹ وائز دیکھیں تو سانوی تعلیم میں کرنٹ بجٹ ایک سو تینتیس اشاریہ سات چھے اور ڈیولپمنٹ بجٹ اٹھارہ اشاریہ سات ٹوٹل ایک ریکارڈ ایک سو باون اشاریہ چار ارب روپے کا سانوی تعلیم کے لیے یعنی الیمنٹری اور سیکنڈری ایڈوکیشن کے لیے رکھا گیا صحت کے لیے کرنٹ بجٹ سیٹلڈ ازلا کے لیے بانوے اشاریہ ایک چھے اور ڈیولپمنٹ بجٹ تیرہ اشاریہ سات سات یعنی کہ ایک سو پانچ اشاریہ نو ارب روپے رکھا گیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ جس میں پولیس بھی شامل ہے کرنٹ بجٹ باون اشاریہ ایک اور ڈیولپمنٹ بجٹ دو اشاریہ ایک سات پانچ یعنی کہ چوبیس اشاریہ دو چوان اشاریہ دو آٹھ ارب روپے رکھا گیا ہے سی این ڈاویو کے لیے کرنٹ چار اشاریہ سات اور ڈیولپمنٹ بجٹ کل اکتیس اشاریہ ایک نو ارب روپے رکھا گیا ہے ریلیف ڈپارٹمنٹ کے لیے نو اشاریہ آٹھ چھے ارب روپے کرنٹ بجٹ اور تین ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کل بارہ اشاریہ آٹھ چھے ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا لوکل گورنمنٹ جس میں اربن ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے کرنٹ بجٹ بارہ اشاریہ آٹھ ارب روپے اور ڈیولپمنٹ بجٹ پندرہ اشاریہ چھے اٹھ سات یعنی کہ ٹوٹل اٹھائیس اشاریہ پانچ ارب روپے رکھا گیا پلاننگ اور ڈیولپمنٹ جس میں ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ پروجیکس بھی شامل ہیں کرنٹ بجٹ چار سو چھبیس ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ بجٹ بائیس اشاریہ ایک ارب روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے ہائر ایڈوکیشن یعنی عالی تعلیم کے لیے کرنٹ بجٹ بارہ اشاریہ سات نو ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ چھے اشاریہ پانچ یعنی کہ کل انیس اشاریہ تین ارب روپے رکھا گیا ایڈوکیشن کرنٹ بجٹ تین اشاریہ نو سات آٹھ اور ڈیولپمنٹ بجٹ گیارہ اشاریہ نو یعنی ٹوٹل بجٹ پندرہ اشاریہ آٹھ آٹھ پانچ ارب روپے رکھا گیا ہے زراعت یعنی آگریکلچر کے لیے کرنٹ بجٹ سات ارب روپے اور ڈیولپمنٹ بجٹ دس اشاریہ ایک ارب روپے ٹوٹل سترہ اشاریہ ایک ارب روپے رکھا گیا ہے ڈرنکنگ وارٹر یعنی کہ پبلک ہیلت انجینئرنگ دپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ سات اشاریہ پانچ چھے آٹھ اور ڈیولپمنٹ بجٹ تین اشاریہ پانچ چھے ارب کل گیارہ اشاریہ ایک ارب روپے رکھا گیا فائنانس کرنٹ بجٹ ایک اشاریہ آٹھ آٹھ اور ڈیولپمنٹ بجٹ تین اشاریہ چار کل پانچ اشاریہ تین ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے کرنٹ بجٹ دو اشاریہ دو آٹھ اور ڈیولپمنٹ بجٹ گیارہ اشاریہ آٹھ کل چودہ اشاریہ ایک ارب روپے کا بجٹ ٹرانسپورٹ کے لیے انرجی اینڈ پاور کرنٹ بجٹ ایک سو چھے ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ آٹھ اشاریہ ساتھ کل آٹھ اشاریہ آٹھ ارب روپے کا بجٹ سپورٹس کلچر ٹورزم کرنٹ بجٹ دو اشاریہ چھے ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ چار ارب کل چھے اشاریہ چھے آٹھ ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ریونیو دیپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ آٹھ اشاریہ دو چار ساتھ اور ڈیولپمنٹ بجٹ پانچ سو ساتھ ملین کل آٹھ اشاریہ ساتھ پانچ ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا لاؤ ان جسٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ چھ اشاریہ چھ سات سات اور ڈیولپمنٹ بجٹ نو سو نوے ملین کچھ کم ایک ارب کل بجٹ سات اشاریہ چھ سات ارب روپے رکھا گیا سرط یعنی انڈسٹریز کے لیے کرنٹ بجٹ چھ سو اٹالیس ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ دو اشاریہ نو ارب کل تین اشاریہ پانچ نو ارب کا بجٹ رکھا گیا سپیشل انیشیٹیوز میں ڈیولپمنٹ بجٹ اور کل بجٹ چار اشاریہ پانچ چھ پانچ ارب روپے رکھا گیا جنگلات یعنی فورسٹری کرنٹ بجٹ چھ سو اٹھتیس ملین ڈیولپمنٹ بجٹ دو اشاریہ پانچ ارب کل تین اشاریہ ایک ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا سوشل ویل فیر میں کرنٹ بجٹ دو اشاریہ تین پانچ ارب اور ڈیویلپمنٹ بجٹ سات سو پچاس ملین کل تین اشاریہ ایک ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ٹیکنیکل ایڈوکیشن جس کا کل کرنٹ بجٹ ٹیفٹا کو جاتا ہے دو اشاریہ سفر نو سات ارب روپے اس کا کل بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ماہولیات یعنی انوائرمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ دو اشاریہ ایک ڈیویلپمنٹ بجٹ تیس ملین کل بجٹ دو اشاریہ ایک سات ارب روپے کا رکھا گیا پروینشل اسیمبلی کے لیے ایک اشاریہ دو نو آٹھ ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا مائنز ان منرلز کرنٹ سات سو اٹالیس ملین ڈیویلپمنٹ دو سو تیس ملین کل نو سو اٹھتر ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کرنٹ بجٹ تین سو باسی ملین اور دیولپمنٹ بجٹ پانچ سو اٹھائیس ملین کل نو سو دس ملین کا بجٹ رکھا گیا ایکسائیس ان ٹیکسیشن کرنٹ بجٹ سات سو سینتیس ملین اور دیولپمنٹ بجٹ ایک سو پچاس ملین کل آٹھ سو ستسی ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا آکاف اور ریلیجس مائنورٹیز کے لیے کرنٹ بجٹ ایک سو ساٹھ ملین اور دیولپمنٹ بجٹ تین سو باتر ملین کل پانچ سو باتیس ملین روپے کا بجٹ اور انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ چار سو چھہیسی ملین اور دیولپمنٹ بجٹ ایک سو چھوالیس ملین روپے کا کل 630 ملین روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے لیے 371 اور 235 کل 606 ملین روپے کا بجٹ ہاؤزنگ کے لیے 333 اور 200 کل 537 ملین روپے کا فوڈ کا ڈیویلپمنٹ بجٹ کیونکہ ان کا کرنٹ بجٹ اکاؤنٹ 2 سے کور ہوتا ہے ان کا ڈیویلپمنٹ بجٹ 4494 ملین کا ٹریزریز کا کرنٹ بجٹ اور کل بجٹ چار سو اکتیس زکاة اور عشر کا کل بجٹ دو سو پینتیس سٹیشنری اور پرنٹنگ کا کل بجٹ دو سو آٹھ لوکل فنڈ آڈٹ کا کل بجٹ ایک سو تریالیس بیور آف سٹیٹس کا تریالیس ملین اور انٹر پروینشل کوارڈنیشن کا الٹالیس ملین کا بجٹ رکھا گیا رابع سپیکر یعنی پرانی پختونخواہ کے بعد جو ہمارے قبائلی زم شدہ ازلا ہیں ان کے بجٹ کی ڈیٹیل تنخواہ باون عرب روپے نون سیلری چھتیس عرب روپے جو صوبائی ترقیاتی پروگرام یعنی ایڈی پی ہے چوبیس عرب روپے جو ڈسٹرک ترقیاتی پروگرام ہے دس اشاریہ دو عرب روپے جو ایکسلریٹڈ ایمپلیمنٹیشن پروگرام یعنی دس سالہ ترقیاتی پروگرام ہے انہیں چاس عرب روپے اور جو فورن ڈیولپمنٹ ایسسٹنس ہے بارہ اشاریہ سات عرب روپے ہمارے بجٹ ایکسپینڈیچر کے مطابق قبائلی ازلا کا بجٹ ہم نے ایک سو تریاسی اشاریہ نو عرب روپے کا بنایا ہوا ہے زمشدہ ازلا کی بجٹ کی ڈیٹیل ہم الیدہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم اس کو پروٹیکٹ اور اس کو شفافیت دینا چاہتے ہیں تو اس کی ڈپارٹمنٹل ڈیٹیل کچھ یوں ہیں سانوی تعلیم کے لیے کرنٹ بجٹ انیس اشاریہ آٹھ عرب ڈیولپمنٹ بجٹ گیارہ اشاریہ پانچ عرب جس میں لوکل ڈیولپمنٹ فورن ایسسٹنس اور ایکسلیریٹڈ ایمپلیمنٹیشن پروگرام شامل ہے ٹوٹل بجٹ اکتیس اشاریہ تین عرب روپے کا ہے صحت میں کرنٹ بجٹ سات اشاریہ نو آٹھ نو اور ڈیولپمنٹ بجٹ دس اشاریہ چھے کل بجٹ اٹھارہ اشاریہ چھے عرب روپے کا ہوم ڈپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ انیس عرب اور ڈیولپمنٹ بجٹ دو اشاریہ تین آٹھ عرب کل اکیس اشاریہ چار عرب روپے کا بجٹ ریلیف کرنٹ بجٹ سترہ اشاریہ ایک جس میں جو ٹیمپریری ڈسپلیسٹ پرسنز کا پیکج ہے وہ بجٹ بھی شامل ہے اور ڈیولپمنٹ بجٹ دو ارب کل انیس اشاریہ ایک عرب روپے کمیونکیشن انڈ ورکس کرنٹ بجٹ ایک اشاریہ چھے نو اور ڈیولپمنٹ بجٹ پندرہ اشاریہ آٹھ چھے کل سترہ اشاریہ پانچ پانچ نو ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا فائنانس میں کرنٹ بجٹ نو اشاریہ دو جس میں چوبیس ارب کے کرونا فانڈ کا نو ارب روپے جو سیٹلڈ ازلا سے جا رہا ہے وہ بھی شامل ہے اور ڈیولپمنٹ بجٹ دس ملین کل بجٹ نو اشاریہ دو ملین پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ کرنٹ بجٹ اکسٹھ ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ آٹھ ارب کل آٹھ اشاریہ ایک ارب ایرگیشن کرنٹ بجٹ ایک سو اکانوے ملین دیولپمنٹ بجٹ چھے اشاریہ سات پانچ ارب کل چھے اشاریہ نو چار ارب ہائر ایڈوکیشن یعنی آلہ تعلیم کرنٹ بجٹ دو اشاریہ تین اور ڈیولپمنٹ بجٹ دو اشاریہ چار پانچ کل سات اشاریہ چار اشاریہ سات آٹھ ارب روپے کا بجٹ سپورٹس کلچر ٹورزم کرنٹ بجٹ چھبیس ملین ڈیولپمنٹ بجٹ چار اشاریہ پانچ ارب کل چار اشاریہ پانچ ارب کا بجٹ زراعت کرنٹ بجٹ ایک اشاریہ ایک چار ساتھ اور ڈیولپمنٹ بجٹ چار اشاریہ ایک نو کل پانچ اشاریہ تین ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ڈرنکنگ وارٹر یعنی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے کرنٹ بجٹ ایک عرب اور ڈیویلپمنٹ بجٹ تین اشارہ تین کل چار اشارہ تین عرب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے لوکل گورنٹ ایک سو چھالیس ملین کا کرنٹ بجٹ اور تین اشارہ چار پانچ عرب روپے کا ڈیویلپمنٹ بجٹ کل تین اشارہ چھے عرب روپے کا ٹوٹل بجٹ انرجی اینڈ پاور میں جو کل بجٹ ہے دو اشارہ چھے نو عرب روپے کا فوڈ اٹھارہ ملین کا کرنٹ بجٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ دو اشارہ دو پانچ ارب روپے کا کل دو اشارہ دو سات ارب روپے لاؤ ان جسٹس میں کرنٹ بجٹ ایک ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ تین سو باسٹھ ملین کل ایک اشارہ چار ارب فورسٹری میں کرنٹ بجٹ پانچ سو انہسی ملین اور ڈیولپمنٹ بجٹ سات سو چھبیس ملین کل بجٹ ایک اشارہ تین ارب ریونیو دپارٹمنٹ کا کرنٹ بجٹ چار اشاریہ آٹھ عرب اور ڈیولپمنٹ بجٹ ایک اشاریہ ایک چھے عرب کل پانچ اشاریہ نو آٹھ عرب روپے کا بجٹ ریونیو ان اسٹیٹ کرنٹ بجٹ چار اشاریہ آٹھ اور ڈیولپمنٹ بجٹ ایک اشاریہ ایک کل پانچ اشاریہ نو آٹھ عرب سوشل ویل فیر کرنٹ بجٹ چوراسی ملین اور development budget 484 million کل 560 million general administration کل budget 330 million mines and minerals کل budget 207 million technical education 217 million information technology 181 million information and public relations 140 million transport 100 million treasuries 87 million excise and taxation 66 million special initiatives 50 million population welfare 42 million environment 10 million bureau of statistics 9 million زکاة اور عشر 5 million یہ جناب سپیکر budget کے figures کا breakdown تھا جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اب کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ economy کا پہیا چلے گا وہ annual development program سے چلے گا میں آپ کو annual development program یا ان کی programs اور interventions کی details دینا چاہتا ہوں جو اس سال میں نمائع ہوں گی اور جن سے service delivery ملے گی نمائع سپیکر پچھلے سال ہم نے اپنی rescue one one two two service 12 ازلا میں expand کی اور اس سال 29 کروڑ روپے کی لاغت سے rescue one one two two کی services کو صوبے کے ان آخری چھے ازلا میں extend کیا جائے گا جہاں پہ وہ شامل نہیں ہے اس کے بعد خیبر پختونخواہ کے ہر ظلے میں ہماری rescue service موجود ہوگی جو کہ emergency services بھی دے گی اور جو کہ جانے بھی بچائے گی اور جو کہ نوکریاں بھی فرام کرے گی ان ازلا میں ٹانک اپر چترال کوہستان اپر کولائی پالس بٹا گرام اور تورغر شامل ہیں ان کے علاوہ 21.5 کرول روپے کی لاغت سے rescue one one two two کی خدمات کو چار ازلا میں مزید مضبوط کیا جائے گا جس میں لکی مروت مالکن لور کوہستان اور شانگلہ شامل ہیں اس منصوبے سے بھی ہزار سے زیادہ نوکریاں جو ہے وہ پیدا ہوں گی نابسپیکر بزنسز کو سپورٹ کرنا معیشت کو پروٹیکٹ کرنا اور معیشت میں جوبز جنریٹ کرنے کے لیے دس ہزار اسمیز کو کرز کی فرامی سے دس لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے تیس ہزار کاروباری اداروں کو بلا سود کرزوں کی فرامی سے پانچ لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے ای آرکی ایف ورلڈ بینک کی مدد سے نوکریوں کی پیدا کے لیے معاشی ترقی والے شعبوں پر رقم خرچ کی جائے گی بلینٹری سنامی منصوبے کے تحت پچیس ہزار اضافی جوب اپچونٹیز اور انیس اشاریہ پانچ کروڑ درخت لگانے کے لیے مسائل دی جائیں گی ایکنومک زونز میں مراد کی فرامی کے لیے بھی رقم مختص کی گئی ہے بنیر میں مابل سٹی کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے عام شعبوں کی بحالی کاروبار میں معاونت اور روزگار کے پیداوار کے لیے بھی انتیس کرون روپے دیجٹل جوبز فور خیبر پختون خواہ منصوبے کے لیے رکھے گئے ہیں اور رشہ کا ایکنومک زون جس سے پچاس ہزار ڈریکٹ نوکریہ دو لاکھ سے زائد انڈریکٹ نوکریہ آئیں گی اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے جو صوبائی گورمنٹ کی کمیٹمنٹ ہیں اس کے لیے بھی مکمل رقم رکھی گئی ہے اب سپیکر صحت کے بارے میں بات کی ہے دس ارب روپے جیسے کا صحت کارڈ کے لیے جس کا کانٹریکٹ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر کمپلیٹ ہوگا دو اشاریہ چار ارب روپے انٹیگریشن آف ہیلت سرویسز کے ڈیلیوری پروگرام کے لیے جس سے ہم نے چائلڈ کیئر روٹین امنیزیشن اپنے لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنا نیوٹریشن پروگرام یہ سب چلانا ہے ایک اشاریہ ایک ارب روپے نون ٹیچنگ ڈی ایچ کیوز تمام صوبے میں اور اس کے علاوہ جو فنڈ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں اُس پر خرچ کیے جائیں گے چار ارب روپے کرنٹ بجٹ سے جو ٹیرشری اسپتال زیسے پی آئی سی کی ٹی ایچ میں سہولیات دینے کے لیے خرچ کیے جائیں گے نوے کرول روپے کینسر میں مبتلا غریب افراد کے علاج کے حکومت کے خرچے پر خرچ کیے جائیں گے تیس کرول روپے صوبے کے تمام بی ایچ یوز کی امپروومنٹ اور دو سو بی ایچ یوز کو ٹوئنی فور سیون میں کنورٹ کرنے میں خرچ کیے جائیں گے اور بیس کرول روپے تمرگڑا میڈیکل کالج دیر لوہر کے قیام کے لیے خرچ کیے جائیں گے اب سپیکر تعلیم کے شعبے میں پچھلے کچھ سالوں میں تعلیم میں زیادہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں سٹوڈنٹس کی امتیانات سے معلوم ہوا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال سٹوڈنٹس کے سکور میں تقریباً گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ عمران خان پرائم انیسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے سات سال میں تعلیم کے شعبے میں کرتی رہی ہے اس کا نہ صرف انفرس ٹرکچر میں لیکن آہستہ آہستہ تعلیم کے نظام بہتر کرنے پہ بھی ہو رہا ہے حالانکہ بہت ابھی ڈسٹنس باقی ہے اسادسہ کی حاضری کی شرعہ باون آہ بہانوے فیصد اور طلبہ کی حاضری کی شرعہ باسی فیصد ہے جو کہ اس صوبے کی بلند ترین سطح پر ابتدائی جماعت کے طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں مدد کے لیے گزشتہ سال کے پی کے تیرہ ہزار سے زیادہ سکولوں میں لٹریسی کی ایک مہم چلائی گئی جس کے ریزالٹ صاحب کو بتائے اکیس ہزار سے زیادہ جناب سپیکر اکیس ہزار سے زیادہ اسادسہ کی برتی جاری ہے جس سے جاب بھی میرٹ پہ آئیں گی اور جس سے سکولوں میں جتنے ٹیچرز جائیں تعلیم کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور کلاس روم میں سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بھی بہتر ہوگا اس کے علاوہ جو اس حکومت کی خاص انٹروینشن تھی تین ہزار سے زائد اے اس ڈی اوز کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے سکولوں میں تعلیم کے میار کو بہتر بنانے میں جہاں پہ ایک اے اس ڈی او ساٹھ سے زائد پرائمری سکولوں کی نگرانی کرتا تھا وہ اب ساتھ یا آٹھ سکولوں کی نگرانی کرے گا اور ان تیز ہزار کو انشاءاللہ آگلے فیز میں ہم سات ہزار کو برائیں گے تاکہ ایک اے اس ڈی او تین سکولوں کو دیکھے ہر پرائمری سکول کے پاس تقریبا ایک ڈیڈیکیٹڈ سکول لیڈر ہو جابز بھی بنے اور ایسے جگہ پہ بنے جن سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہو ہمارا انڈیپینڈنٹ مونٹرنگ یونٹ جس سے سکولوں کی مونٹرنگ میں بہت فرق آیا ہے جو ہر ماہ چھبیس ادار سکولوں کی نگرانی کرتا ہے اس کو ایڈیوکیشن مونٹرنگ آثورٹی میں تبدیل کر کے پرمننٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے کام کرے اگلے سال سے نظام میں داخل ہونے والے نئے اسادسہ کو سکولوں اور گھروں میں تربیت دینے کے لیے ٹیبلٹس کا فنڈ دیا جا رہا ہے یہ اقدام کووڈ نائنٹین کے پیش نظر اور بھی ضروری ہو گیا اور اس سے ہم اسادسہ کی ٹریننگ اور آگے سٹوڈنٹس کی ٹریننگ زیادہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی کر سکیں گے دو اشارہ چھ عرب روپے سے ایک ہزار دو سو دس سکولوں کی اپ لفٹ کی جائے گی تین سو نئے سکولوں کی تعمیر اور ایک اشارہ پانچ عرب روپے سے پانچ سو چونتی سکولوں کی اپنیڈیشن کی جائے دی اب سپیکر کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے یونیورسٹیز کی سپورٹ اور ریفارم کے لیے صوبائی گورنمنٹ سے ایک کنڈیشنل فنڈ ایک عرب روپے کا رکھا گیا پچاس کرول روپے ہمارے فلیگشپ ہریپور میں پاک آسٹریہ فخشولے انسٹیچوٹ کو مزید فرام کیے جائیں گے تاکہ وہ روانہ ہو گیارہ اشارہ چھے کرول روپے یویٹی سوات کے قیام کے لیے اور ایک اشارہ تین عرب روپے سے چھوڑتر سرکاری کالجز کی تعمیر کی جائے گی توانائی کی فرامی اور روڈز کے منصوبوں میں اسی کرول روپے سے اٹھاسی میگا وارٹ کا گبرال کا علام ہائیڈرو پاور پروجیک ساٹھ کرول روپے سے ایک سو ستاون میگا وارٹ کا مدیان ہائیڈرو پاور پروجیک پانچ اشارہ سات عرب روپے سے ایڈی بی کے تاون سے سوائی سڑکوں کی اور اس بار پہلی مرتبہ نئی ایڈی پی پولیسی کے تحت تمام دیویجنز میں روڈ کی تعمیر کے لیے اور ان کی بحالی پر خصوصی توجہ دی جائے گی اس کے لیے تین اشارہ پانچ عرب روپے مختص کیے جائیں گے جس سے تمام دیویجنز تمام دیویجنز میں آٹھ سو پینتیس کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی جائے گی صاف پانی کی فرامی میں مانسیرہ میں گریوٹی فلو واتر سکیم تریسی کرون روپے سے صوبے میں پانی کے صاف پانی اور صفائی کے منصوبوں کے لیے بیس کرون روپے سے چار سو واتر سپلائی سکیم گریوٹی سکیم اور آور ہیڈ سکیم کی سولرائزیشن گدون ایریا سوابی میں پینے کے صاف پانی کی فرامی کے لیے اٹلا ڈیم اکیس کرون روپے سے کوہٹ میں دریائے سندھ سے پینے کے صاف پانی کی فرامی کے لیے رکھم رکھی گئی ہے اب سپیکر اربن اور رورل ڈیولپمنٹ میں صوبے بھر میں شہری علاقوں کی بہتری کے لیے پانچ عرب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے کیونکہ ایک بار پھر ایک ریسیشن میں اور جو کرونا وائرس کی سچویشن میں جہاں پہ ہم نے لوگوں کو ایکنومک ایکٹیوٹی میں سٹیمیولیٹ کیا یہ فن بھی ہمارا کام آئے گا تین اشاریہ نو عرب روپے یورپین یونین کی مدد سے منتخب ازلا میں بنیادی انفرسٹرکچر اور منیونسپل خدمات کی ترقی کے لیے خرچ کیے جائیں گے ایک اشاریہ آٹھ عرب روپے سے جو پشاور رنگ روڈ کا مسنگ لنک ہے اس کی شمالی سیکشن کی ورسک روڈ سے ناصر باغ روڈ کی تعمیر پہ کام جلدی سے جلدی روانہ کیا جائے گا تیس کرون روپے صوبے میں دیئی سڑکوں کی بحالی کے لیے صوبے بھر میں پاکس منسیرہ چترال سوات دی رپر میں لینڈ فل سائٹ خیبر پختون خواہ کی تحصیلوں میں سلوٹر ہاؤسز فروڈ اور سبزی مندی تعمیر کی کے لیے پروجیکٹ یہ تمام ہمارے اس سال کے بجٹ کا حصہ ہیں ٹورزم اور کھیلوں کی فروغ کے لیے ایک اشارہ ایک ارب روپے کائٹ پروگرام کے ذریعے سیائت کی فروغ اور مقامات کی ترقی کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے خرچ کیے جائیں گے انشاءاللہ پشاور میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے چوالیس کرول روپے ارباب نیاز سٹیڈیم کی اپ لفت کے لیے رکھے گئے ہیں تینتیس کرول اور سنتیس کرول روپے مالکن اور ہزارہ ڈیویجن میں سیائتی مقامات کی فروغ کے لیے سڑکوں کی تعمیر کے لیے رکھے گئے ہیں اب سپیکر یہ ایڈی پی یا کرنٹ بجٹ سے سیٹلڈ ازلا میں کچھ ہائلائٹس تھی اس کے علاوہ اگر ہم ابھی یہی ڈیٹیلز زمشدہ ازلا کے لیے دیکھیں زمشدہ ازلا کو سیٹلڈ ازلا کے برابر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دس سالہ ترقیاتی منصوبے کے تحت ترقیاتی بجٹ کا منصوبہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا اس میں ایڈی پی اور اے آئی پی کو ملا اور بارہ عرب روپے فورن پروجیکٹ اسسسٹنس میں اس کے علاوہ رازی کی خریداری اور امارات کی تعمیر کے برعکس زمشدہ ازلا میں ان اقدامات کو ترجی دی جا رہی ہے جن سے برائے راست اثر عوام کی فلاہ و بیبود پہ ہو پہلے تین سال کے دوران یہ اس کا دوسرا سال ہے خصوصی سیکٹر جیسے صحت تعلیم روزگار اور ایکنومک ڈیولپمنٹ یعنی وہ انفرسٹرکچر پروجیکٹ جن سے ان کا انفرسٹرکچر بھی بہتر ہو ایکنومک سٹیمیولس بھی ملے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں جابز بھی ملے اور تیسرا وہ ہائی امپیکٹ پروجیکٹ جو لارڈ سکیل ترقی میں امپیکٹ دیں اور اس سال بھی وزیر آزم اور وزیر آل کی جانب سے اعلان کردہ پروجیکٹ کو خصوصی طور پہ فانڈز معیہ کیے گئے کچھ ڈیٹیلز صحت میں ایک ارب روپے بی ایچ ایچ سی ٹی ایچ 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 سپلائز اور خاص طور پر ایچ ایوی ٹی بی ہپٹائٹس جیسے بیماریوں کی میڈیسن کے لیے ایک ارب روپے ہسپٹلز میں میاری طبی اور غیر طبی سامان کی فرامی کے لیے ایک ارب روپے دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کے لیے اسی کرول روپے ہیلتھ فانڈیشن کے ذریعے زمشدہ ازلا کے چھے ٹائپ ڈی ہسپٹلز جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت چل رہے ہیں ان کے لیے اور جو ایک جدید انویشن ہے اس صوبے میں ستر کرول روپے اہم خصوصیات میں سو سپیشلسٹ دس کرول روپے علاقائی بلڈ سینٹرز دس کرول روپے زمشدہ ازلا کی سہولات کے لیے نیسز اور پیرامیڈک کی جوئننگ کے لیے اور پانچ کرول روپے ڈی ایچ کیوز میں ٹراما سینٹرز کے قیام کے لیے تعلیم میں تین اشاریہ سات ارب روپے زمشدہ ازلا کی تلبات کی وظائف کی فرامی کے لیے دو ارب روپے پی ٹی سی کمیٹیز کے ذریعے بنیادی میسنگ فسیلٹیز کو ٹھیک کرنے میں پچاس کرول روپے مرجز ازلا میں مفت کتابوں کے لیے چالیس کرول روپے مرجز ازلا میں سائنس اور آئی ٹی لابز کے قیام کے لیے پچیس کرول روپے تراتر ہائی سکولز کو ہائر سیکنڈری اور انتر میڈل سکولز کو ہائی سکولز کی سطح پر لے جانے کے لیے پرائیمری میڈل اور ہائی سکولز میں تیچرز کی برتی کے لیے کرنٹ بجٹ میں فنڈز پانچ کرول روپے ایڈوکیشن واؤچر سکیم کے لیے پچاس کرول روپے زمشدہ ازلا میں موجودہ سرکاری کالجز میں زمین اور امارات کی چالیس کرول خیبر باجوار اور ایفا کوہارٹ میں ڈگری کالجز کی تعمیر کے لیے کھیل اور سیاہ ایک اشاریہ دو ارب روپے موجود ازلا میں سپورٹس فسیلٹیز کی قیام اور بہتر بنانے کے لیے ایک اشاریہ ایک پانچ ارب روپے نوجوانوں کی بہتری کے لیے مختص کیے گئے چالیس کرول کھیلوں کی فروغ اور کھیلوں کی مقابلے کی انعقاد کے لیے دس کرول زمشدہ ازلا میں یوت کی معاشی ترقی یعنی سٹارٹ اپ پروگرامز کے لیے دس کرول زمشدہ علاقوں میں فن و ثقافت کی انعقاد کے لیے اور زمشدہ ازلا میں ممکنہ ساہیت کی فروغ اور خوبصورتی کے لیے بھی رقم مختص کی گئی ہے ایک اشاریہ پانچ عرب روپے میرالی ٹل روڈ ایک عرب روپے کر مرگرہ اور تورگنڈی روڈ کر روڈ کی بہتری کے لیے مونڈا روڈ ایک عرب روپے کر محمد گاٹ کی بہتری کے لیے اسی کرول پیر روڈ کے لیے اور پچیس کرول روپے غلنے سے سر لارہ سڑک کی بہتری کے لیے رکھے گئے ہیں پانی کی فرامی میں پانی کی فرامی کے لیے ایک عرب روپے زلہ خیبر میں جبا ڈیم کی تعمیر کے لیے نوے کرول روپے آپ پاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پانی کے زخائر کے لیے چونسٹھ کرول روپے زمشدہ اسلام صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے اکاون کرول روپے پانی کی فرامی کی سکیموں کی سولرائزیشن اور بہالی کے لیے پچاس کرول روپے زمشدہ اسلام چھوٹے ڈیمز کی تعمیر کے لیے اور انیس سو پوسٹ لیکچررز کے کریئٹ ہوئے زمشدہ اسلام بی ایس پروگرام کالجز میں شروع کرنے کے لیے بھی اب سپیکر ہمارے پاس ایک چوئس تھی جس پہ میں دوبارہ بھی آنگا وہ چوئس ہم نے بار بار ڈسکس کی کیونکہ مشکل حالات تھے اور بار بار ہم اس نتیجے پہ آئے کہ ہم نے ڈیویلپمنٹ پروگرام پہ کمپرمائز نہیں کرنا اس لیے ہمارے بجٹ کا ڈیویلپمنٹ پروگرام اس سال بھی سندھ سے زیادہ اور تقریباً پنجاب کے سائز کا ہے اب سپیکر اس کی امپلیکیشنز ہیں اس پہ میں آؤں گا اور اس سے پہلے میں قبائلی ازلا کے بجٹ پہ ایک اور بات جو ہے وہ کہنا چاہتا چیلنج ہمیں یہ درپیش آیا ہے کہ پچھلے دو سال میں پہلے جو کرائیس کی ادائیگی جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف جانے کے پروگرام آئی ایم ایف جانے آئی ایم ایف جانا پڑا اور اس کے ساتھ لونز کی وجہ سے جو ہمارے ریونیو پہ پریشر آیا اس کی وجہ سے شاید پہلے دو سال میں اور سارے سوبے چونکہ فیڈرل گرانٹس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے اس پریشر کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پیسے کے ریلیزز لیٹ ہوئے لیکن ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا جب قبائلی ازلا کے اور ہم نے ایک سو باسٹ عرب روپے کا بجٹ دیا تو اگر کرونا کی وجہ سے سارا پیسہ بھی نہیں آیا یہ میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جب تیس جون آئے گا جو ہمیں کرنٹ اور ڈیویلپمنٹ بجٹ آیا ہے اور ڈیویلپمنٹ بجٹ تقریبا سینتیس عرب روپے کا آیا ہے اس کی ایکسپینڈیچر میں ایک روپے بھی نہیں رہے گا وہ سارا جو ہے وہ ہم یوٹلائز کریں گے اور قبائلی ازلا کا پیسہ قبائلی ازلا پہ ہی لگے گا اور خیبر پختونخواہ اپنا حصہ جیسے لاسٹ یہ بھی دیا تھا اس سال بھی دے گا جنہاب سپیکر پاکستان اور پختونخواہ کو چیلنج ریونیوز کا جو نو سو تیس عرب روپے آنے محصولات کا خلاصہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس سال کے بجٹ کے مطابق جو محصولات ہیں وفاقی ٹیکس کے محصولات چار سو چار اشاریہ آٹھ عرب روپے ڈیویزبل پول سے جو خیبر پختونخواہ کو ون پیسنٹ وار آن ٹیرر کی جنگ لڑنے کی مد میں پیسے ملتے ہیں اس کے تحت اٹھالیش اشاریہ چھے عرب روپے تیل اور گیس کی رویلٹیز اور سر چارجز کی مد میں چوبیس اشاریہ ایک عرب روپے بجلی کے خالص منافع بشمول بقایجات ان میں اٹھاون اشاریہ سولات یعنی جو سوبے کی اون سوس ریونیو ہے اس میں انہیں چاس اشاریہ دو عرب روپے فورن پروجیکٹ اسسسٹنس سیٹلڈ ازلا کے لیے تریتر اشاریہ چار اور فورن پروجیکٹ اسسسٹنس زمشدہ ازلا کے لیے بارہ اشاریہ سات عرب روپے گرانٹ جو مرج ازلا کے لیے ہے فیڈرل گورنمنٹ سے جس میں تقریباً ایک سو ایک سٹھ عرب روپے اور دیگر محصولات اکانوے عرب روپے یہ نو سو تیس عرب روپے کے محصولات کا سمری جو ہے وہ بنتی ہے اب سپیکر اس میں اپنی سپیچ کے آخری حصے پہ آتے ہوئے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا ضروری یہ جو نو سو تیس عرب روپے بہت سے لوگ یہ سوال ضرور کریں گے کہ اس میں دیفیسٹ ہے تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ جی ہمارے نو سو تیس عرب روپے میں ہم نے بوروئنگ کو اکاؤنٹ کیا وہ آپ کی پیپرز میں ہے اور اس لیے اکاؤنٹ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا ریسیشنز میں ایکنومک سلوڈاؤنز میں حکومت کی پہلی ترجیح عوام پہ خرچہ دیولپمنٹ بجٹ کے تھو ایک سٹیمیولس دینا ضروری ہے اور اس کے لیے چونکہ جو ہماری ڈیٹ کی پوزیشن ہے وہ سالڈ ہے ہم بورو کرنے کے لیے تیار ہے اس میں کہنے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے لیکن صرف بورو میں نہیں کرنا پڑے جو مشکل حالات ہیں جن میں پورے ملک کا ریونیو صرف تین مہینے میں سات سو ارب روپے سے متاثر ہوا ہمیں اگلا سال بزنس اس یوزول طریقے میں نہیں گزار نہ ہوگا ہمیں ہر ماہ اپنے ریونیوز بھی دیکھنے پڑیں گے اپنا ایکسپنڈچر بھی دیکھنا پڑے ہمیں کاؤسٹ سیونگز صرف وہ نہیں جو ہم نے کی ہیں اور مشکل فیصلے لیے اس سے شاید مزید بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر جو یہ پینڈیمک ہے جو امرجنسی ہے یہ مزید متاثر کرے جس سے ٹریڈ یا ایکانومی متاثر ہو ہمیں ہر ماہ دیکھنا پڑے گا اس کا ایمپ شاید اگلے ایک دو مہینے سیعت کے لحاظ سے ریونیوز کے لحاظ سے چونکہ ہمیشہ جو سال کا شروع ہوتا ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے وہ ہو لیکن جناب سپیکر میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال بھی اس کے باوجود کہ جب ریونیو کا شارٹ فال آیا تو جو فائنانسز کی ریویو چیف منسٹر صاحب خود شیئر کرتے تھے ہم نے یہ اگری کیا کہ جو ایک ایک پیسہ آئے گا اس کو ہم لگائیں گے ہم نے نہ صرف وہ پیسہ لگایا لیکن جہاں پہ ضرورت پڑی اوورڈرافٹ کا لیمٹ بھی استعمال کیا اور ایسے سال میں بھی جو دوہزار بیس اکیس کا آرہا ہم اپنی ساری ریسورسز استعمال کریں گے تاکہ اس بجٹ میں جو ہم نے انٹینشن ظاہر کیے اور خاص طور میں دیولپمنٹ سیکٹر میں انٹینشن ان کو پورا کریں ناب سپیکر اس میں اس گورنمنٹ کی ایک کمیٹمنٹ ہے کہ ہم مشکل فیصلے لیں شاید وہ سخت ہوں لیکن اگر وہ صحیح فیصلے ہیں وہ ہم لیں اور اس میں ہم گورنمنٹ کی کسٹ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں جو ہم نے آسٹیریٹی میجرز لگائے ہیں صرف اتھ سے سال کے دوران پانچ سے دس عرب روپے کا کی بجت جو ہے وہ ہوگی جب ہم نے پچھلے سال ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھایا جو کیس ابھی سپریم کورٹ میں میں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوا تو جو ہمارے پینشن کے اخراجات ہیں تو وہ جس حد سے بڑھیں گے میند کرنے والے سینئر جریز اور پینشن کا خیال رکھنا حکومت پہ فرض ہے لیکن ان پینشن اس ریٹائرمنٹ ایج کی ریورسل کی وجہ سے ہی ہمارے بجٹ میں سولہ عرب روپے کے خرچے جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں اور وہ سولہ عرب روپے جو ہے وہ ہمارے ایمٹی آئی ایس کے بجٹ کا تقریبا دو بٹا تین حصہ ہے یہ جناب سپیکر میں پورے ہاؤس کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان فیصلوں کے کانسیکونسز ہوتے ہم نے جو فیصلے ماضی میں لیے پورے ملک میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی آل جو کرزے ماضی میں لیے گئے اس کی کاؤس تمام صوبے ادا کر رہے ہیں جو پینشن پروگرامز دس سال پہلے بیس سال پہلے تیس سال پہلے بن سکتے تھے ان کی نہ بننے کی وجہ سے آج پینشن جو ہے وہ بجٹ سے فنڈ ہوتے اور یہ ایک کمیٹمنٹ ہے کہ اس ٹائپ کے رفارم پہ گورنمنٹ ضرور کام کرے گی کیونکہ ایک وقت تھا صرف آج سے پندرہ سال پہلے جب بجٹ تقریباً اسی عرب روپے کا ہوتا تھا تو پینشن ایک عرب روپے سے بھی کم تھے لیکن آج آپ کے پینشن اور آپ کے ترقیاتی بجٹ تقریباً برابر ہیں اگر آپ صوبائی ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھ لیں سیٹل ڈزلا کا تو وہ 104 عرب روپے اور اگر آپ اس سال کے پینشن کا بجٹ دیکھ لیں تو وہ 6 عرب روپے ایسے حالات میں صرف گورنمنٹ کو گورنمنٹ اور اپوزیشن کو اپوزیشن اور ایڈمینسٹریشن کو ایڈمینسٹریشن آتا ہے اور اس کی انٹرنسٹ میں ہم سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوں گے رابی سپیکر ایک مشکل فیصلہ تھا کہ ہم تنخواہیں نہیں بڑھا سکے لیکن ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا رہا ہے اور اس لئے پروٹیکٹ کیا رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی انکم جو ہے وہ گورنمنٹ پہ فیصلہ ہوتا کہ زیادہ کرتے لیکن یاد رکھیں کہ جو پچھلے تین مہینوں میں جو لوگ ریڑی والے دیاری کرنے والے پرائیوٹ سیکٹر میں ڈرائیورز جن کے روز مرہ جو دیاری سے جو ڈی ڈی بستے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے جو چیلنج ہے جہاں پہ ان کی بزنس ان کی آمدنی کے ذریعے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے ان کا خیال رکھنا ہے یاد رکھے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں جو سارے گورنمنٹ کے عاملے نے پچھلے تین مہینوں میں کام کیا ہے لیکن گورنمنٹ کا اور اس اسمبلی کا کام صرف ان پانچ لاکھ لوگوں جن کی جوب سے ایک ایسے پینڈیمک میں سب سے سیکیور ہوتی ہیں لیکن سارے سارے تین کرون عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے یہ سخت وقت ہم سب برداشت کریں گے ناب سپیکر اینم ڈیز زم شدہ ازلا ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور اس گورنمنٹ کا حصہ ہے جنہوں نے ان کو پاکستان کے آئین کے نیچے لیا ان کے لیے ہم نے کیوں ایک بار پھر ایک ریکارڈ بجٹ بنایا ایک سو ارسی عرب روپیس زیادہ کا حالانکہ اگین اس میں ایک گیپ ہے جس کی کمیٹمنٹ کام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے ہمیں پتا ہے کہ ایسے ٹائم میں پوری دنیا میں کئی بھی ریونیوز یا ایکانومی یا مہینے بعد یا دو مہینے بعد جو صحت کے لحاظ حالات ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا لیکن یہ کمیٹمنٹ کرنا ضروری ہے قبائلی ازلا کو یہ میسج دینا ضروری ہے کہ ہم ان کے پیچھے ہیں ان کے لیے فائٹ کریں گے اور اسی لیے ہم نے خود جو اپنا حصہ ڈالنا تھا خیبر پختون خواہ کی وسائل سے وہ ہم نے ڈالا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایک بار پھر جیسے ہم نے ہر فورم پہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس ریکویسٹ میں مجھے ساری اسیمبلی جو ہے وہ جوائن کرے گی کہ سارے سوپے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے کیونکہ اگر ہم ان قبائلی ازلا کا پرانا نام بھی یاد رکھے تو وہ فیڈرلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریاس تھا فیڈرل یعنی کہ وہ پورے وفاق کو پورے ملک کو بلونگ کرتا تھا اب سپیکر سمیلرلی اس مشکل وقت میں ہمارا ایک اور فوکس ایک اور چیلنج جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ انہیج پی ہے اور انہیج پی کی ادائیگی اس بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہوگی اور اس پہ بھی جیسے ہم نے کام کیا اور یہ پچھلا سال وہ پہلا سال تھا کوویڈ سے پہلے جب ہمیں انہیج پی کی ادائیگی معوار ہوتی گئی اس کو بحال کرنے میں ہم جو ہے وہ کوشش کرنے رابی سپیکر دوہزار انیس بیس ایک ایسے سال لگ رہا تھا جہاں پہ لگ رہا تھا کہ ہماری ایکنومک ٹرڈیکٹری اوپر چلنے لگی ہم نے جب ہمارے پاس وسائل آنے لگے جب ہماری ریونیو کلیکشن زیادہ ہونے لگی ہم نے دسمبر میں سوبے کی تاریخ میں پہلی بار تمام ای ڈی پی ریلیس کی اور اس کا امپیکٹ جینوری اور فروری کی سپنڈنگ میں میڈیٹلی نظر آئے لیکن جو کرونا وبا کے مشکلات پہ شائع ہیں شاید کسی کے ہاتھ میں نہیں تھے اس کے باوجود ہم نے کوشش کیے کہ اور اسی لیے اس کا فائنانچلی مقابلہ کر چکے اور کر سکے کہ ہم نے پورے سال کے دوران اپنی فائنانچل منجمنٹ کو سٹریم لائن کیا جس کی وضع سے زیادہ سروس ڈیلیوری کی پوست بنائی بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام جاری رکھا جیسے سوات ایکسپریس ویر کی کمپلیشن جو کہ ٹریبل ٹائم سوات تک دو گھنٹے سے پینت ٹالیس منٹ کو کم کر دیتی ہے جیسے قبائلی ازلا میں الیکشن جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے قبائلی ازلا کے ایم پی از بیٹھے ہیں اور وہاں پہ تقریباً ایک عرب روپے کی ڈسبرسمنٹ انصاف روزگار سکیم میں اور انصاف کارڈز کی سہولت قبائلی ازلا ملین روپے کی ایڈیشنل آمدن اور پانچ انڈسٹریز کو ریڈیوسٹ ریٹس پہ پاور ملنا جس سے صوبے میں سنت کا نظام بہتر ہو پہلی بار اس صوبے کی تاریخ میں رشکہ ایک ایکنومک زون کے سکیل پہ ایک اتنا بڑا سپیشل ایکنومک زون جس کی اپروول ہم نے سے لیے جس سے دو لاکھ ڈریکٹ اور انڈریکٹ جابز ایک ہزار اکڑ کی زمین فارمسوٹیکلز ٹیکسٹائل سٹیلز اور مزید انڈسٹریز کے لیے جس سے خیبر پختونخواہ ایک ایکسپورٹ ہب بن جائے گا دو اشاریہ ایک ارب ڈالر کی فورن انویسمنٹ ایک ایسے لوکیشن پہ جو کہ افغانستان کی ٹریڈ کے لیے بھی قریب ہے اور باقی سوبوں کے لیے بھی موٹووے کے راستے پہ تورخم بورڈر کی چوبیس سات آپریشنلائزیشن جس میں سوبے نے اپنا حصہ ڈالا اور اگر جو قائم رہتا جس سے پاکستان کی ایکسپورٹس کی ویلیو ستائیس ارب ریونیو کلیکشن تین اشاریہ پانچ ارب روپے اور اٹھائیس ہزار زیادہ ٹرکس کی ٹریڈ ہوتی اور جیسے میں نے کہا کہ خیبر پختون خواہ کو وہ سوبہ بنایا جس میں ریسکیو سروسز جو ابھی اس امرجنسی میں کام آ رہی ہے بارہ ازلا میں ایکسپینڈ کیا اور ابھی آخری چھے ازلا میں ایکسپینڈ کریں گے اور وہ انویسمنٹس جو ہمیں ٹورزم میں جو ہمیں ایڈوکیشن اور ہیلپ میں ہیلپ کر رہی ہیں وہ ساری بھی کی لیکن آخری تین مہینوں میں شاید دنیا بدل گئی اور اب جو ہمارا اگلا سال صرف ایز گورمنٹ نہیں بٹ ایز اسیمبلی اور ایز لیڈرز اف دی پیپل اف پختون خواہ اس کا ہم نے مل کے سامنا کرنا اور اس لیے یہ بجٹ جو ہے اور اس کی مینجمنٹ پورے سال شاید اس سے زیادہ چیلنجنگ زیادہ ضروری کوئی بجٹ بھی نہیں نابی سپیکر بالکل آخر میں میں شکریہ دا کروں گا فائنانس اور پی این ڈی کے عملے کا بیٹھے جانتے ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی جنہوں نے نمبر کرنچنگ کی میں شکریہ دا کروں گا ان مشکل حالات میں تمام ایڈمنسٹریشن کی جنہوں نے گورنمنٹ کے پئیوں کو بھی چلایا اور جو کرونا سے چیلنج پیش ہوتا تھا اس کی امپیکٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی میں شکریہ دا کروں گا چیف منسٹر صاحب کی چیف منسٹر محمود خان صاحب کی جنہوں نے مشکل حالات میں اس ٹیمپرمنٹ کا مظاہرہ کیا اور وہ لیڈرشپ دکھائی جس کی اس صوبے کو ضرورت تھی جس کی وجہ سے ہم ایک بہادر بجٹ پیش کر سکتے ہیں میں شکریہ دا کروں گا ان سب ہیلتھ کیا ریسکیو فیلڈ سٹاف وولنٹیرز سب لوگوں کی جو کہ کرونا کے فرنٹ لائن پہ اس صوبے اور اس ملک کے جنگ لڑ رہے اور انشاءاللہ لڑیں گے میں شکریہ دا کروں گا اپنی کیابنٹ کی تمام ارکان اسیمبلی کی کہ انہوں نے اور میں کہوں گا کہ اس صوبے میں اپوزیشن نے بھی کرونا کرائیسس جب سب سے برے حالات میں تھا انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا اور میں شکریہ ادا کروں گا جناب سپیکر آخر میں اس صوبے کی عوام کی چاہے وہ سیٹل ازلا میں ہو تمام جو ہمارے ازلا ہیں جنہوں نے ہر چیلنج کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے جنہوں نے اس گورنمنٹ اور پرائی منسٹر عمران خان کی ویجن کو سپورٹ کیا اور جو کہ مجھے پتا ہے کہ یہ مشکل حالات بھی بہادری سے اس کا مقابلہ کریں گے جیسے اس صوبے کے عوام اور اس ملک کے عوام ہمیشہ سرخرو ہوئے ہیں اس چیلنج سے بھی سرخرو ہوں گے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار مسید سپیقر سپیقر ایب گ تلے لخیبر پختون خواہ فینانس بل 2020 2021 on the table جنب سپیقر جناب سپیکر آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک سو چوبیس میں درج طریقہ کار کے مطابق صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر بجٹ کے کسی مد میں مختص رقم ناکافی ہو یا اس سے زیادہ رقم خرچ کی گئی ہو یا کسی نئی مد میں رقم کی ضرورت ہو تو اس کے لیے درکار رقم فوری طور پر مہیا کی جائے تاہم بعد میں بازابطہ طور پر اس کی منظوری صوبائی اسمبلی سے لینا ضروری ہے ناب سپیکر مندرجہ بالا آرٹیکل کی روشنی میں اب میں مالی سال دوہزار انیس بیس کے انتیس اشاریہ چار ارب روپے کا زمنی بجٹ پیش کر رہا ہوں اخراجات جاریہ مالی سال دوہزار انیس بیس کا بجٹ پیش کرتے وقت ریونیو اخراجات جاریہ کے میزانیہ کا تخمینہ پانچ سو چھتیس ارب روپے لگایا گیا تھا جس میں انہسی ارب روپے برائزم شدہ علاقے کے لیے تھے نظر ثانی شدہ تخمینہ میں یہ رقم تقریباً پانچ سو تریالیس ارب روپے ہوگی اس طرح مجموعی نظر ثانی شدہ تخمینہ جاریہ میزانیہ کے تخمینے سے بیس ارب زیادہ ہے تاہم بعض گرانٹس کے مختلف اوبجیکس میں مختص شدہ تخمینہ سے زیادہ خرچ کرنا پڑھ گئے گرانٹس کے اندر نئے اوبجیکس کے لیے رکم مختص کی گئیں جس کی وجہ سے اخراجات جاریہ کے زمنی بجٹ کا حجم اندر تیس ارب بیالیس اشاریہ چار ارب چار کرول روپے کا ہے جس کی منظوری ایوان سے لینا ضروری ہے اخراجات کی تفصیل کچھ ہوں محکمہ انفرمیشن ٹیکنالوجی تین اشاریہ چھے کرول روپے محکمہ ریونیو ان اسٹیٹ سترہ اشاریہ ایک کرول روپے محکمہ ایکسائیس ان ٹیکسیشن چار اشاریہ تین کرول روپے محکمہ جیل خانجات پچیس اشاریہ چار کرول روپے محکمہ پولیس دو اشاریہ تین ارب روپے ایڈمیسٹریشن آف جسٹس ایک اشاریہ چار ارب روپے محکمہ پبلک ہیلتھ انجنیرنگ دو اشاریہ تین ارب روپے بلدیات پچاسی اشاریہ نو کرول روپے محکمہ زراد ترسٹھ اشاریہ ایک کرول روپے محکمہ امور ایوانات ایک اشاریہ چار کرول روپے محکمہ انجمن حیمداد بامی کوپریشن چوبیس اشاریہ چھے لاکھ روپے جنگلات سات اشاریہ آٹھ کرول روپے آپاشی سینتیس اشاریہ آٹھ کرول روپے سٹیشنری انٹ پرنٹنگ چار اشاریہ پانچ کرول روپے پنشنز چار اشاریہ نو عرب روپے مہکمہ کھیل ثقافت اور سیایت اور عجائب گھر اٹھانوے اشاریہ پانچ کرول روپے ڈسٹرک تنخائیں دس اشاریہ پانچ عرب روپے ٹرانسپورٹن میس ٹرانزٹ چھالیش اشاریہ تین کرول روپے ڈیڈ سروسنگ چار اشاریہ آٹھ عرب روپے دیگر چار ہزار ایک سو بیس روپے کل میزان انتیس اشاریہ چار عرب روپے ناوی سپیکر زمنی بجٹ پیش کرنے کی چیدہ چیدہ وجوات عرض کرتا ہوں جولائے دوہزار انیس سے اعلان کردہ ایڈیشنل ریلیف الاؤنس کی ادائیگی کے لیے تمام صوبائی محکمہ جات کو مجموعی طور پر چار اشاریہ سات عرب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی محکمہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے خیبر پختونخواہ انفرمیشن ٹکنالوجی بورٹ کو تنخار علاونسز اور دیگر اخراجات کے لیے تین اشاریہ چھے کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی ریونیور اسٹیٹ کو تنخار علاونسز اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے سترہ اشاریہ ایک کرول روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی ایکسائیس اور ٹیکسیشن کو ملازمین کی تنخواہ اور الاؤنسز اور ٹی اے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے چار اشاریہ دو کرول روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی جیل خانجات کو ملازمین کی تنخواہ اور الاؤنسز اور ملازمین کی اسسسٹنس پیکج کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پچیس اشاریہ چار کرول روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی پولیس کو تنخوار اللاؤنسز پی او ایل اور دیگر ضروریات کے لیے دو اشارہ تین عرب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو ایڈیشنل ریلیف اللاؤنس دوہزار انیس یوٹیلٹی اللاؤنس امارت کی دیکھ بال وزیس ججز کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری مشینری کی خریداری لیو انکیشمنٹ دوران ملازمت فوج شدہ ملازمین کی مالی امداد امارات کی دیکھ بال و مرمت پی او ایل ٹی اے اور مختلف بار اسوسییشنز کے لیے امدادی رکوم کے اخراجات پوری کرنے کے لیے ایک اشارہ چار عرب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی میکمائی پبلک ہیلت انجنیرنگ کو تنخوار اللاؤنسز اور بجلی کی بلوں کی ادائیگی کے لیے دو اشارہ تین عرب روپے کی رقم جاری کی گئی بلدیات کو مختلف وارٹر سانیٹیشن سروسز کمپنیز کو امدادی رکوم کی فرامی ریلیف الاؤنس کی ادائیگی پی او ایل ٹی اے اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے پچھاسی اشارہ نو کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی میکمہ ازرات کو مختلف گرانٹس اور الاؤنسز کی ادائیگی کے لیے ترسٹ اشارہ ایک کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی میکمہ امور حیوانات کو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دو ازار انیس کی ادائیگی کے لیے ایک اشارہ چار کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی میکمہ انجمن ہائی امداد بامی کوپریشن کو تنخواہ اور الاؤنسز یوٹیلٹیز ٹی اے سی این جی اور مشینری کی خریداری کے لیے چوبیس اشارہ چھ لاکھ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی جنگلات کو ایڈیشنل ریلیف الاؤنس لیو انکیشمنٹ مرمت و دیکھوال پی او ایل اور تیز اور ٹی اے دیگر ضروریات کے لیے سات اشارہ آٹھ کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی میکمہ اپاشی کو ایڈیشنل ریلیف الاؤنس ٹیکنیکل الاؤنس ایل پی آر دوران ملازمت فوت ہونے والے ملازمین کی مالی امداد پی او ایل اور ٹی اے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سینتیس اشارہ آٹھ کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی میکمہ اسٹیشنلری اور پرنٹنگ کو کوسٹ او ادھر سٹورز کی مد میں چار اشارہ پانچ کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی جولائے دوہزار انیس سے پنشن میں اضافے اور پنشن کی ادائیگی کی مد میں چار اشارہ نو عرب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی میکمہ کھیل، ثقافت اور سیائت اور اجائب گھر کو ٹورزم آتھارٹی کے قیام پی ٹی ڈی سی کو گرانٹ، کاغان ترقیاتی آتھارٹی اور تینتیس قومی کھیلوں کے انعقاد اور تیگٹری کھیل اور ڈریکٹر کلچر کو گاڑیوں کی خریداری کے لیے مجموعی طور پر اٹھانوے اشارہ پانچ کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی ظلائی حکومتوں کو ملازمین کی تنخواہر علاوانسز کے لیے دس اشارہ پانچ ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی میکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس کمیونکیشنز کو بی آٹی کی بریج فائنانسنگ کے لیے رقم کی فرامی کے علاوہ ٹرانسپورٹ ڈریکٹریٹ کی مالی ضروریات پورے کرنے کے لیے چھالیس اشارہ تین کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی مرکزی حکومت کے کرزجات اور انٹریسٹ پیمنٹس کے لیے مجموعی طور پر چار اشارہ آٹھ ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی بیس دیگر محکمہ جات کے لیے ٹوکن سپلمنٹ کے طور پر کل چار ہزار ایک سو بیس روپے کی رقم مہیا کی گئی نابی سپیکر میں نے جو تفصیلات شیئر کی ہے ان کی روشنی میں مختلف گرانٹس کے لیے میزانیاں میں مختص شدہ رکوم سے زیادہ اخراجات کرنے پر پڑے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ زمنی بجٹ پیش کرنا پڑا ہے ترکیاتی اخراجات اب میں زمنی ترکیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں مالی سال دوہزار انیس بیس کا کل صوبائی سالانہ ترکیاتی بجٹ ایک سو آٹھ ارب روپے تھا جو نظر ثانی شدہ تخمینات جات میں نانوے ارب روپے ہو گیا اس طرح ترکیاتی بجٹ میں نو ارب روپے کی کمی ہوئی تاہم چھبیس اشارہ پانچ ارب روپے کا زمنی بجٹ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے پی ایس بی پی سکیموں کے لیے ہمارے بجٹ میں سوائے سترہ اشارہ چھ ارب روپے کا فنڈ فرام کیے گئے اور کچھ سکیموں کو قبل از وقت مکمل کرنے یا ان پر کام تیز کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے اضافی رکوم فرام کی جس کی تفصیل کچھ ہیوں ہے وفاقی حکومت کی طرف سے پی ایس بی پی سکیموں کے لیے موصول شدہ رقم سترہ اشارہ چھ ارب روپے سوبائی سکیموں کو مکمل یا ان پر تیز کام کرنے کے لیے اضافی رقم آٹھ اشارہ چھ ارب روپے ترقیاتی اخراجات نیولی مرجڈ ایریاز یعنی کہ قبائلی ازلا کے لیے تینتیس اشارہ دو کروڑ روپے میزان چبیس اشارہ چھ ارب روپے نابی سپیکر آخر میں میں آپ کی اجازت سے زمنی بجٹ کا گوشوارہ اس معزز ایوان کی منظوری کے لیے پیش کرتا ہوں جس کا کلاصہ کچھ یوں ہے اخراجات جاریہ انتیس اشارہ چار ارب روپے ترقیاتی اخراجات چھبیس اشارہ چھ ارب روپے میزان پچپن اشارہ نو ارب روپے نابی سپیکر میری گزارشات تحمل سے سننے کے لیے میں آپ کے اور معزز ممبران کا ایک بار پھر شکریہ دا کر موسیقی